اسلام علیکم چنا میری نظر سے ایک خبر گزری ہے کہ دوزار تیز تک ہنگ کونگ میں تقریباً چھے لاکھ لڑکیاں اسی ہوں گی جو کہ ایز ایڈ ڈومیسٹرکل پر کام کر رہی ہوں گی ابھی کرنٹلی ہنگ کونگ میں تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ کے بیچ میں لڑکیاں جو کہ اوریڈی ایز ایڈ ڈومیسٹرکل پر کام کر رہی ہیں لیکن آنے والے دس سالوں میں دو لاکھ اور لڑکیاں اسی ہوں گی جو کہ ایز ایڈ ڈومیسٹرکل پر ہنگ کونگ میں کام کر رہی ہوں گی یعنی دو لاکھ نوکریاں اور پیدا ہوں گی اس مقصد کے لیے گورنمنٹ آف ہنگ کونگ برما کی گورنمنٹ کے ساتھ اوریڈی بات کر رہی تھے کیونکہ یہ لڑکیاں میانمار سے برما سے آنی تھی یعنی یہ جو ذرہ مبادلہ بھی یہ لڑکیاں ہنگ کونگ سے کماتی ہیں یہ فائدہ ہونا تھا برما گورنمنٹ کو اور برما کے اندر ان لڑکیوں کا دو لاکھ خاندان ڈریکٹلی سطح گروپ سے باہر آ جانا تھا اور انٹریکٹلی بہت زیادہ خاندانوں تک یہ فائدہ پہنچنا تھا لیکن پھر ہو گیا کرونا وائرس کرونا وائرس آنے سے یہ معاملہ سارا تواتل کا شکار ہو گیا اور ابھی ٹھاپ پڑا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو ہمارا جو پاکستانی کونسٹلٹ ہے ایز اپورچونٹی دیکھتا ہے اور ایک ہومورک کر کے سٹڈی کر کے ایک سمرید یار کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دیتا ہے اور اس میں سجیشن دیتا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس میں انوالف ہو اس پروجیکٹ پر کام کرے اور انویسٹ کرے تو آنے والے دس سالوں میں جو دو لاکھ لڑکیاں ہمکانگ میں ایز ایڈرمیسٹرکل پر کام کر رہی ہوں گی تو یہ لڑکیاں پاکستانی لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی یہ سارا فائدہ پاکستان کی دو لاکھ خاندانوں کو ہو سکتا ہے دو لاکھ فیملیز سطح گروپ سے باہر آ سکتی ہیں اور انٹریکٹلی تو لاکھوں خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا اور یہ جو دو لاکھ لڑکیاں پاکستان سے آئیں گی آپ کو تھوڑا جیو لگ رہا ہوگا آپ کا ناک مووی چڑھے گا نہیں یار ایسے نہیں ہماری لڑکیاں باہر کام کرنے کے لیے جائیں لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دو ماسٹرکل پر ہوتا کیا ہے یا ہوتی کیا ہے دو ماسٹرکل پر میں وہی کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ عام ہماری عورتیں روزمرہ کی زندگی میں کرتی ہیں یعنی گھر کی صفائی سترائی جھاڑو پونچا کھانا پکانا بچوں کی نکے داشت اور گھر میں اگر ماں باپ کوئی بوڑا ہے تو ان کی خدمت کرنا یہی کام ہوتا ہے اور ہانگ کانگ میں چار لاکھ لڑکیاں اور یہ کام کر رہی ہیں اور یہ کام بعض اوقات ملا جولا ہوتا ہے پورے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی بس کسی نے کچھ کرنا ہے کسی نے کچھ کرنا ہے کسی گھر میں کوئی کام ہوتا ہے کسی گھر میں بچوں کو سمال نہ ہوتا ہے کسی گھر میں بوڑے ماں باپ کو سمال نہ ہوتا ہے کسی گھر میں صرف سوائی سترائی یا کھانا پکانا ہوتا ہے یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایمپلوئر میں گھر کے کام کیسے ہیں ایمپلوئر ایک طرح سے پورا بتاتا ہے ایک طرح سے پورا ہر چیز پہلے بتائی جاتی ہے پورا ایک کنٹریکٹ بنتا ہے یہ پورا ایک طرح سے لیگل سسٹم ہے اور اس کے تحت یہ پورا کام بڑے اچھ دریقے سے جار رہا ہے اور اس کی سیلوری کیتنی ہوتی ہے ہر لڑکی کو ساڑھے چار ہزار ڈولر سے لے کر پانچ ہزار ہنگ کونگ ڈولرز ملتے ہیں یعنی پاکستانی پیسوں میں اسی ہزار سے نبیہ زار پے کے بیچ میں تنہاں ملتی ہے اور اگر فرض کر لیں یہ پاکستانی دو لاکھ لڑکیاں ہنگ کونگ میں کام کر رہی ہوں تو سلانہ ڈھائی تین ارب ڈھائی سے تین کھرب روپے کا ذریعہ مبادلہ پاکستان کے لیے کما سکتی ہیں موٹی موٹی بات کریں تو ہر لڑکی تقریبا پاکستانی پیسوں میں پچاس ہزار پیا تو ہر حال میں اپنے گھر بھیجی گی تو پورے پاکستان میں یہ جو دو لاکھ لڑکیاں ہوں گی یہ کہاں سے آنی چاہیے یہ آنی چاہیے غریب ترین گھرانوں سے اور اس کے لیے کوئی زیادہ تنیم بھی نہیں چاہیے پرائیمری تک پڑی ہوئی لڑکی بھی کافی ہو جاتی ہے مسئلہ صرف لینگویج بیریئر کا ہے یا ان کو تھوڑی در کے لیے پولش کرنا ہے ان کی ذرا ٹریننگ کرنی ہے اور اسی مقصد کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے انسٹیٹیول بنا سکتی ہے وہ اس پر انویسٹ کر سکتی ہے زیادہ زیادہ بیس پچیس کروڑ پہ لگے گا اور پاکستان کو سنانہ آمدنی جو آئے گی جو ذریعہ مبادل آئے گا وہ خربوں روپے میں آئے گا اور یہ معلوم نہیں کتنے سال ہا سال تک ہونگ کونگ میں کام کریں گی اور ان کی زندگی ایسے ہے کہ یہ ویزے میں ہوں گی یہ ایسے نہیں ہونگ کونگ میں آگے اوبر سٹی ہو جانا یا پیپر لے لینا یا کچھ اور کر لینا یہ ہونگ کونگ میں بقاعدہ ویزے میں ہوگی جب چی چاہے چھوڑ کے گھر جا سکتی ہیں اور ہونگ کونگ سیف ہے اگر خدا نہ خاندہ دیکھا جائے اصل مسئلہ کہاں پہ ہے سب سے اہم تلین معاملہ یہ ہے کہ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہوگا یہ سیجیشن جائے گی پاکستان گورنمنٹ کو کہ وہ ایک بقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پر لڑکیاں وہ لائی جائیں جن کے گھروں میں کمانے کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے کیونکہ نہائید غریب ہیں اور ان کو کام لڑکی کو کرنے ہی پڑے گا وہ چاہے پاکستان کے اندر کریں ہیں پاکستان سے باہر کریں اس کو بچاری کو کام محنت کرنی پڑے گی اور یہ نہائید پسواندہ لاکھوں سے بھی آ سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے اب یہ لڑکیاں ٹریننگ کیمپ پہ آئے گی پاکستان میں جو انسٹیٹیوٹ بنے گا وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوگی ان کی پولش ہوگی ان کو زبان سکھائی جائے گی جن میں سب سے پہلے میانڈرین ہے پتنگوہ ہے کینٹونیز ہے کیونکہ یہ جو تین چار زبانے ہیں یہ ہانگ کونگ میں سنگاپور میں ملیشیا میں اور تائیوان میں بھولی جاتی ہیں اور یہ تین چار شہر اور مولک ایسی ہیں جو کہ کافی ریچ ہیں اور یہاں پر ویزے کے لیے یا ویزے کے لیے بہت زیادہ ایک طرح سے جگہ خالی ہے اور یہ پوری جگہ ہم فل کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہے اور یہ اگر تھوڑا سا وائی ڈیشو میں دیکھا جائے تو انسٹیٹیوٹ ایسا بنانا چاہیے جہاں پر بقادہ بہت سارے معاملات میں لڑکیوں کو تلین دی جا سکتی ہے ان کو نرسنگ کے شعبے میں تلین دی جا سکتی ہے کہ یورپ امریکہ کینیڈا کے لیے بھی اپلائی کر سکیں لیکن میں ابھی صرف ہانگ کونگ کو ایسے ٹیسٹ کیس کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ہانگ کونگ کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے لڑکیوں کی جو کہ نہائید غریب گھرانوں سے آئیں گی ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو زبان سکھانی ہے ان کو ٹریننگ دینی ہے کہ بچوں کو کیسے سوالنا ہے یہاں پر اس علاقے میں جو کھانے پکتے ہیں وہ کیسے پکانے ہیں وہ ان کو سکھایا جائے گا اس کے علاوہ جو والدہ نے ان کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ریڈی چار لاکھ لڑکی ہیں یہاں پر یہی کام کر رہی اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہانگ کانگ آئیں گی ان کے اندر اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھیں جو ہانگ کانگ میں آئی ہیں ایز ای ڈیمیسٹرکل پر بعد میں انہوں نے میند کی ہے اور وہ کامپنیز میں کام کرنے لگئی ہیں ان کے ویزے پرماننٹ ہو گئے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہانگ کانگ میں ایز ای ڈیمیسٹرکل پر اگر کوئی لڑکی آتی ہے تو کوئی کسی کو اگر دھوکا دے کہ میں تم کو پرماننٹ کروا دوں گا دے دیمیسٹرکل پر کے طور پہ کوئی بھی عورت یا لڑکی جو کہ ہانگ کانگ میں لڑکا اور لڑکیوں کام کرنے آتی ہے وہ پی آر اس کو نہیں ملتی ہے اس کا دو سال کا ویزا لگتا رہتا ہے جب تک اس کو ہانگ کانگ میں ایمپلوئر ملا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کو واپس جانا پڑتا ہے یہ بلکوی علیہ دا ہے بیسے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری لڑکیاں ہانگ کانگ میں ایز ای ڈیمیسٹرکل پر آئیں تو دو لاکھ ہاندنوں کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا ہے پاکستانی گورنمنٹ صرف اتنا کرنا ہے کہ بیس وچیس کروڑ میں ایک بڑا پروژیکٹ شروع کرنا ہے جس میں کوئی کسی کو ایکسپلوائٹ نہ کر سکے اس پورے سسٹم کا ابیوز نہ ہو اور یہ لڑکیاں ہانگ کانگ میں ایز ای ڈیمیسٹرکل پر کام کھا سکیں ہانگ کانگ صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ لڑکیاں بعد میں ٹائپی جا سکتی ہیں یہ لڑکیاں اپنا سنگاپور میں کام کر سکتی ہیں یہ لڑکیاں یہاں پر کوالنپور میں کام کر سکتی ہیں ان کو اچھی اپرچونیٹیز مل جا سکتی ہیں اگر ان کو زبان آتی ہو ان کے پاس فل ٹریننگ ہو سکلز ہو تو یہ کہیں بھی جا کر جاب کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو گربت سے نکال سکتی ہیں مسئلہ کہا ہے کہ ہمیں یہ کیوں برا لگتا ہے سب سے ہم بات تو اس پورے معاملے یہ ہے کہ ہماری ریاستی پلیسی نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں ہماری عورتیں ملک سے باہر جا کر کام کریں لیکن دوسرے بہت سارے وعمل کی طرح اس پر بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے کنونس کیا جا سکتا ہے قانون نہیں بان سکتے ہیں ریاستی پلیسی بدل سکتی ہے لیکن اس ریاستی پلیسی کے پیچھے اصل ذہن ہمارا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری عورتیں ملک سے باہر جا کر کام کریں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک تو سیفٹی ہے دوسری شرم ہے ہمیں شرماتی ہے ہماری عورتیں باہر کے ملکوں میں جا کر کام کریں گی اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ نہ کریں ان کے ساتھ کچھ ہو ہم ساری باتیں مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہماری عورتیں غربت کی وجہ سے پاکستان کے اندر گھروں سے باہر نہیں نکل کے جوب کر رہی ہیں ان کو کرنی پڑتی ہے تو کیا پاکستان کے اندر برا سلوک نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی سیفٹی کے والے سے کوئی خاصے نہیں ہوتے ہیں پاکستان ایسا ملک جہاں پر سب مسلمان بستے ہیں سب کی زبان ایک ہے ملک ایک اس کے باوجود غریب گرانوں کی جو بچیاں امیر گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی گلتی پر ہم نے دیکھا ایک ان کو مار مار کے مار مار کے مار دیا گیا تو اللہ معاف کریں ہنگکونگ ایسا نہیں ہے ہنگکونگ بہت سیفٹی والا ملک ہے اس لئے یہاں پر اللہ نہ کریں کبھی کچھ ایسا ہو ہوتی ہے بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتی ہیں لیکن خدا نہ خواست اگر ایسا ہو تو یہاں پر جسٹر سسٹم بہت اچھا ہے جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس مثال ہے کہ یہاں پر چار لڑک ساڑھے تین سار لاکھ لڑکیاں کام اوریڈی کر رہی ہیں اس لئے ہمیں بھی اچھا سوچ چلا چاہیے اور دوسری ہم بات یہ ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری عورتیں باہر کے ملکوں میں جا کے کام کریں تو یار غربت جو ہوتی ہے نا غربت وہ تو بندے کو خود کو بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے تو کون سی شرم کھاں کی شرم پاکستان میں تو ہماری عورتیں گھروں سے باہر جا کر اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے گھروں سے نکل کے کام کر رہی ہیں اور ہم ان کی ویڈیوز بنا کر بہادر عورت کے طور پر ان کو سراحتے بھی ہیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہی ہیں تو ملک سے باہر آ کر اگر وہ ایزے کام کرتی ہیں تو ان کو تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ پرچونٹی ملے گی وہ زیادہ پیسے کما سکتی ہیں زیادہ خوش رہ سکتی ہیں اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویزا ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں آ کے اس نے پیپر لے لینا ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر اس کو اس طرح کا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے پاس بقاعدہ ویزا ہوگا جب چیچہ ہے وہ اپنے ملک واپر جا سکتی ہے جب چیچہ ہے کنٹریکٹ توڑے کام ختم کرے اور گارج چلی جا اور ہانگ کونگ میں اس مقصد کے لیے بقاعدہ ایجنسیاں پہلے سے ایک بہت زیادہ بڑا سسٹم ڈیویلپ ہو جکا ہے ہم نے صرف اس سسٹم میں داخل ہونا ہے اور ہمیں بہت بڑی ایک مارکٹ مل جائے گی جہاں پر ہمارے لیے جابز بان سکتی ہیں پاکستان میں دو لاکھ گریب گھروں کو بہت بڑا فیدہ ہو سکتا ہے اور ایک اور ہم ترین بات بھی ہے ہمارے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے گھروں میں جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں یا جابز ہوتی ہیں نا ہم ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں یہ جاب ہمارے لیے ایسے یار ہماری عورتیں باہر جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کریں گی جادو پونجا کریں گی یار ان کے بچے زمال لیں گی ان کے ماں باپ زمال لیں گی نا 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے یار ہم نہیں برداش کر سکتے لیکن یار اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ہم نے گھورپت سے نکل رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ اگر کسی عورت کو ایسے کسی کی پرسنل سیکٹری کے طور پر جامر رہی ہونا تو وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس پیچاری کو ایکسپلوٹ کیا جا سکتا ہے اس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں کہ کسی گھر میں ہم ایسے ڈومیسٹرگل پر کوئی کام کر رہی ہے لڑکی تو یہ اتنا کوئی برا معاملہ نہیں ہے کام محنت کرنی ہے محنت میں کونسی براہی ہے ہمارے لڑکے جو پاکستان میں بڑے پھنے کھاں بنے ہوتے ہیں ہونکانگ میں آپ کے لیٹرینہ تک سافت کیتی ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ہم نے محنت کرنی ہے محنت میں کونسی شرم کی بات ہے تو اگر ہماری عورتیں یہاں پر ایسے کام کر رہی ہوگی تو اس میں براہی والی کوئی بات نہیں ہے اصل معاملہ تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے اس حد تک مجبور نہ ہو جائیں بات کرنا ہے ایک بہترین پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیے لازمی نہیں کہ ہونک کنگ جیسے اور بہت سارے امیر ممالک ہیں جہاں پر ہماری عورتیں جو ایزے دیمیسٹیک الپ پر بھی کام کر سکتی ہیں ایز ای نرس بھی کام کر سکتی ہیں پاکستان میں جو انسٹیٹویٹ بنایا جائے گا گورنمنٹی کے طرف سے اس کا جو پرپس ہے وہ ذرا تھوڑا وائڈ کر لیں وہاں پر جو ٹریننگ ہو رہی ہوگی لڑکیوں کی وہ ٹریننگ جو ہے مختلف شوپوں میں کی جا سکتی ہے نرسنگ میں کی جا سکتی ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں نرسوں کی بہت بڑی مانگ ہے فلپین سے بہت ساری لڑکیاں پڑی لکھی ہیں ایز ای نرس کے طور پر دنیا میں کام کر رہی ہیں تو پاکستان سے کیوں نہیں جا سکتی ہیں تو میں دیمیسٹرکل پر کے طور پر جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ہونگکون کو ایز ایٹ ٹیسٹ کیس لیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ صحف ہو سکتا ہے اور پاکستان سے یہ سب جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیگل ہے یہ سیدھے ہاتھ کی باتیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سارے الٹے ہاتھ کی باتیں ہیں بہت سارے ہمارے دیسی طریقے ہیں بہت سارے دیسی ٹوٹکیں زمائے جاتے ہیں ہمارے پاکستان سے لڑکے جو ہیں اپنی بیویوں کو بعض اکاتے ایز ایڈ ویسٹرکل پر کے طور پر لی آتے ہیں کیونکہ اور کوئی معاملہ جام نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے ایک طرح سے سیٹنگ کی ہوتی ہے مختلف امپلوئر اس کے ساتھ اور وہ لڑکیاں جو ارہام سے اپنے ہسپن کے اثارت رہ رہی ہیں اور جو امپلوئر ہے کیونکہ امپلوئر ہونگ کونگ میں کوئی بھی امپلوئر جس کی سیلیڈی پندرہ ہونگ کونگ میں کوئی بھی امپلوئر ہے اس کا کوئی کریمنل کیس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا بڑا گھار ہونا چاہیے یعنی امیگریشن پارٹمنٹ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ یہ آرہ جو دومیسٹرکل پر آرہی ہے اس کو ایک طرح سے اس کی پرائیویسی دی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس میں امپلوئر نے دومیسٹر ہیلپر کو رہائش بھی دینی ہوتی ہے اور کھانا بھی دینا ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں کام وہ نہ کرے تو اس کے بدلے میں وہ اس کو اور زیادہ پیسے دیتا ہے یعنی جتنی بھی لڑکیاں ان کو از ایڈی دومیسٹرکل پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں وہ اپنی تنہا کا سیونٹی فائی پرسنڈ اپنے ملک پھیجتی ہیں ٹوانٹی فائی پرسنڈ وزاری پات ہے اپنی ذات کے لیے شاپنگ واپنگ کر لیا جو ان کو پسند آیا کپڑے واپنے لے لیے وزاری پات ہے ہر عورت کا جی چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی کچھ شاپنگ کرے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرے موبائل فون لے لیا پرس لے لیا جو بھی اس کا دل چاہے لیکن یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنی فیملی کے لیے بہت بڑا فائدہ کر رہی ہیں اور یہ بڑی دلیر عورتیں ہیں اپنا گھر بار بال بچے چھوڑ کے ہسپنٹ چھوڑ کے ماں باپ بین بائی گلی مالا چھوڑ کے ایسے ہی آئی ہوئی ہیں جیسے کہ دوسرے لڑکے پردیس میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن یہ جم کر یہاں پر کھڑی ہیں اور اپنے ملک کے لیے ایک طرح سے بہت فائدہ مند ہیں باہر رہ کر اپنے ملک کا زیادہ فائدہ کر رہی ہیں کیونکہ یہ ذرے مبادلہ کما کر اپنے ملکوں میں بھیج رہی ہیں تو ہماری عورتیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہونگ کونگ میں جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے پاکستانی وہ بھی شاید اس بات کو پسند نہ کریں یار ساڑھیاں عورتنا ان لوگوں کے لیے کرانے کام کرنے گی ہیں ہم نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اور سارے مسائل ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ مسائل ہیں لیکن سب ایشوز کو ریزولف کیا جا سکتا ہے بقیادہ ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے انہاں عورتوں کو جو پاکستان سے کام کرنے کے لیے آئیں گی ان کو پبند کیا جا سکتا ہے کہ کون سی چیزیں وہ کر سکتی ہیں کون سی چیزیں نہیں کر سکتی ہیں چھوٹی والے دن ان کو جو چھوٹی ملتی ہے اس نے کہاں پہ رہنا ہے کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ رپورٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان کو پبند کیا جا سکتا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں ہم نے یہ فرض کیا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سارا کے سارا خیالی پکا ہوا ہے پکائی یا وہ دکھائی جاؤ لیکن جو میں سجیشن دے رہا ہوں یا پاکستانی کانسلر پاکستانی گورنمنٹ کو دے سکتا ہے یہ کوئی اتنا معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو بس نظرانداز کر کے اور چھڑو یا رہے ایکڑی گالا یا رہے یا نہیں کام کرنا اس طرح نظرانداز کر کے آگے نہیں چل سکتے ہیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے ہونگ کونگ نہ صحیح ہونگ کونگ جیسے دوسرے بہت سارے ممالک صحیح لیکن یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ لیگل ہے اور میں ہر بات میں میں لوگوں کو کسی کو ڈراتا شراتا نہیں ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں گا اگر آپ نے باہر جانا ہے تو ضرور جائیں لیکن ویزے میں جائیں غیر قانونی طور پر نہ جائیں اور یہ جو ہماری لڑکیں اگر ہونگ کونگ میں آگے جاپ کرتی ہیں تو یہ قانونی طور پر ہوگا ایسے ہی جب چیئی چاہے ان کا کام کرنے کے لئے دل نہیں کر رہا تھا اپنے ملک واپس لوٹ جائیں لیکن یہ پاکستان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور سب سے اہم تینی بات جڑے لوگ رجے ہوں دے ہیں انہوں نے نہیں پتا لگتا کہ یار غریب بندے کار دیوچ کی ہو رہا ہے غریب آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مفلسی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے غربہ جو ہوتی ہیں نا بندے کا دماغ پھیر دیتی ہے مالونے کیا کیا بندہ کرنے لگتا ہے تو اگر یہ حلال طریقے سے اچھے طریقے سے ایک معاملہ بن سکتا ہے تو کیوں نہ بنایا جائے عبادی بڑھ رہی ہے دوزار تیس دس سال پڑھیں آنے والے دس سالوں میں اگر ہماری لڑکیاں ہونگ کونگ میں از اے ڈیمیسٹرکل پر کام کریں گی تو کیا فرق پڑتا ہے پاکستانی کاؤنسلٹ انوالو ہو سکتا ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ سیدھا کام پہ جانا ہے سیدھا کام سے گھر آنا یعنی اور ان کی جو ایکسٹرا سوشل ایکٹیوٹیز ہوں گی ان پہ پہندی لگ سکتی ہے ان کو مینج کیا جا سکتا ہے ان کو اچھے طریقے سے بتایا جا سکتا ہے اور بہت ساری معاملات جن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن صرف شرماتی رہنے سے کہ نہیں نہیں آ رہا ہے ہی نہیں ہے ماندے آسانی ہے ہون دینا میرے خیال میں اس معاملے میں خود تھوڑا سوچنا چاہیے مجھے بتائیے گا کہ آپ اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اچھی اور نیک روزی عطا فرمائے آمین سمامی میں ہوں جی خورم رضا عباد علی ولد محمد شفاق علی محلہ رضا عباد چور سکھاں چک نمڑے سوٹھارہ سنگلہ ہے اللہ حافظ